بچپن میں ہر کسی نے آم پاپر چکھا ہے اور سب ہی اسے بہت پسند کرتے ہیں باجار میں آم پاپر آسانی سے مل جاتے ہیں لیکن آپ بھی آم پاپر بہت ہی ایسی طریقے سے گھر پر بنا سکتے ہیں اور سال بھر اسے بنا کر آپ انجوائی بھی کر سکتے ہیں یہ بچوں سے لے کر بھروں تک سب کی بہت ہی فیوریٹ ہوتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آم پاپر کی ریسپی تو ویسے تو آم پاپر بنانے کے دو تین طریقے ہوتے ہیں اور ہر کوئی الگ الگ طریقے سے اپنے گھر پر ٹریشنلی آم پاپر کی ریسپی بناتا ہے اور اسے سال بھر کے لیے سٹوڑ کیا جاتا ہے تو ہی دوستو نمستے سواگتے ہیں آپ سب کا میری چینل پر آج کی ریسپی میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آم پاپر جو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ڈیلیشیس بنتے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا پہلی بار اس چینل پر وزیٹ کر رہے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تو یہاں میں نے لیے ہیں پکے ہوئے آم یہ لگ بگ آدھا کلو ہے اب ان کو اچھی طریقے سے پیل ریموف کر لینا ہے اور اس کے بعد چھوڑ چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لینا ہے ویسے تو اگر ٹرڈیشنل آم پاپر کی ریسپی دیکھا جائے تو اس میں مینگوز کو ہاتھوں سے پیل نکال لینے کے بعد مسل لیتے ہیں تاکہ اس کے پیوڑی بنا لی جائے لیکن بہت سیمپل طریقے سے میں آپ کو یہ ریسپی دکھا دیتی ہوں یہاں آپ کو بلکل بھی آموں کو مسلنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس طریقے سے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ لیجے اور اس کے پیوڑی تیار کر لیجے پیوڑی بنانا بہت آسان ہے ایک بلینڈر کا جار لیجے اور اس میں ان آموں کی پیچز کو ایڈ کر لیجے اور ایڈ کرنے کے بعد کوئی بھی پانی اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے بس اسے بلینڈ کرنا ہے دو تین منٹ کے لیے اور آپ دیکھیں گے ایک فائن سی پیوڑی بن کے تیار ہو گئی ہے تو بس اب ایک پین لیں گے یا کرائی لیں گے اور اس میں اسے ٹرانسفر کر لیں گے یہاں بہت ہی ایمپورٹنٹ ایک ٹپ ہے آپ کے لیے کہ آپ آم کو ضرور ایک بار ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ وہ کتنے سویٹ ہے کیونکہ اس میں زیادہ چینی پڑتی نہیں ہے جو نیچرل اس کی سویٹنے سے اسی کے انسار اس پاپڑ کو بنایا جاتا ہے تو اگر آپ کو اس میں شکر ایڈ کرنا ہے تو دو تین چمچ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ آم زیادہ پکا ہوا نہیں تھا اس لئے میں نے آدھے کب سے بھی بہت ہی کم میں نے اس میں چینی ایڈ کی ہے تو آپ بھی آم پہلے ٹیسٹ کر لیجے اور اس کے حساب سے ہی آپ اس میں شکر ایڈ کیجے آپ ان دونوں کو اچھے طریقے سے ملا لیجے اور گیس کے فلم کو آن کر لیجے اب اس پیوری کو ہم تھوڑے وقت کے لیے پکائیں گی اور وہ بھی لو فلم پر دھیمی آج پہ اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکنے دیں گے اور کنٹینیو اسے چلاتے رہیں گے تاکہ نیچے سے یہ لگے نہیں چینی ایڈ کرنے کے بعد چینی اپنا پانی چھوڑنے لگے گا تو یہ تھوڑا سا لوسن اپ ہوگا اور اس کے بعد دھیری دھیری پھر یہ گھاڑا ہونے لگے گا تو یہاں ہمیں پاوڈر تیار کر لیں گے یہ ہی الائچی کی دانیں اور تھوڑی سی کالی میرچ ان کو ایڈ کر کے ہم اچھے طریقے سے پاوڈر کر لیں گے آپ چاہے تو اسے پاوڈر کرنے کے لیے مکسر جار کا بھی اپیوگ کر سکتے ہیں لیکن ہاتھوں سے یہ اچھے طریقے سے فائن ہو جاتا ہے تو بس یہاں میں نے پاوڈر بنا کے رکھ لیا ہے اور یہ دیکھیں مینگو کی پیوری کچھ وقت بعد ایک دم گاڑی ہونے لگی ہے تو اس میں ہم یہ پاوڈر ایڈ کر لیں گے الائچی کا اور کالی میرچ کا اگر آپ کو الائچی بلکل پسند نہیں ہے تو آپ اسے اسکیپ کر سکتے ہیں یہ بینہ الائچی کے بھی بہت ٹیسٹی بنتی ہے جو بہت یم ہی بنتی ہے تو بس دیکھیں گاڑی ہونے لگی ہے تو اس وقت ہم گیس کے فلیم کو ترانت آف کریں گے یہاں آپ دو تین پلیٹس لیچے یا تھالیا لے لیچے اور تھالیوں میں تھوڑی سی تیل یا پھر گھی ایڈ کیجو اور ہاتھوں کی مدد سے اچھی طریقے سے گریز کر لیچے یہ پروسس آپ پہلے سے کر کے رکھیں تاکہ جو پیوری ہے وہ گیس کے آف ہونے ترانت بعد ہی اس پر ڈال کے سپریٹ کی جا سکے تو یہاں میں نے پیوری لے لی ہے پیوری کو اس طریقے سے ڈال کر میں نے سپون کی ہیلت سے اسے فیلا دیا ہے آپ چاہے تو یوں ہی پلیٹ کو ٹیپ کر کے بھی اسے فیلا سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند آئے آپ اس طریقے سے اس پروسس کو کیجئے سپون کی ہیلت سے یہ بہت ہی آسانی سے ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے فیلا دیا ہے آپ پیوری کو کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیجئے گا یہ جب گرم رہے گا تو گرم میں ہی اس پروسس کو کر لینا ہے تو یہ بہت ہی آسانی سے ہو جائیں گے ادھر ویس کی جمنا شروع کر دیتا ہے تو یہاں میں نے دو تین پلیٹس پر اچھی طریقے سے اس پیوری کو فیلا لیا ہے دیکھا اب اسے ہم روم ٹیپریچر پر آنے دیں گے تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اسے دھوپ لگائیں گے اگر آپ اس آم پپڑ کو دھوپ میں سکھائیں گے تو یاد رکھیں اس کے اوپر کچھ کٹن کا کلوڈ جو ہے وہ سپریٹ کر دیجئے ادھر ویس ڈسٹ گرنے کے چانسز ہوں گے تو اس طریقے سے میں نے اسے ایک دن کا دھوپ لگا دیا ہے یہ دوسرے دن کا ویڈیو ہے اور یہ جو ویڈیو ہے یہ تیسرے دن کا ویڈیو ہے تو اس طریقے سے دیکھیں دھیلی دھیلے وہ کیس طریقے سے ڈرائی ہو رہا ہے اور یہ تیسرے دن دیکھیں کتنی آسانی سے آم پپڑ جو ہے بلکل نکلنے لگی ہے تو اسے تیسرے دن بھی میں نے اچھے دھوپ لگایا ہے چوتھے دن بھی میں نے اسے بہت ہی اچھے دھوپ لگایا ہے اور چوتھے دن میں اسے کٹ کے آپ کو دکھائیں کہ کتنا پرفیکٹ بنا ہے یہ آم کا پپڑ تو آپ اسے نائف کی مدد سے چاروں طرف سے تھوڑا سا سکرچ کر لیجے اس کے بعد ہلکے ہاتھوں سے بہت ہی جنٹلی اسے نکالنا شروع کر دیجے اس آم پپڑ کو آپ چار سے پانس دن اچھے طریقے سے دھوپ لگائیے دھوپ لگانے سے یہ بہت ہی اچھی طریقے سے بنتا ہے اب ان سب کو نکال کر آپ اسٹور کر سکتے ہیں اسٹور کر کر آپ اسے سال بھڑی کے لئے رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ہمٹنگ لگتا ہے تو آج کا ویڈیو آپ سب کو بہت اچھا لگا ہے بہت پسند آئی ہے پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجے پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں اس چانل پہ تو سبسکرائب ضرور کر لیجے تو چلیے ملیں گے اگلی ویڈیو پہ تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیئر